بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لیکچر نمبر تھری ہے کنٹرول سسٹم سے ریلیٹڈ جس میں ہم چپٹر نمبر فور ٹائم ریسپونس کو سٹڈی کریں گے سو لیکچر تھری کے کیس میں کورس آؤٹلائن جو آج کے ویڈیو لیکچر کی ہے وہ فولو کرے گی ٹیکس بک کنٹرول سسٹم کو آؤثر جنسا وہ نورمن ایس نائس ہے اور یہ لیٹس ٹیڈیشن ایڈیشن سیون سے لیا گیا ہے وہ لیٹس نمبر فور ٹائم ریسپونس ہے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سکل اسیسمنٹ ایکسرسائز 4.2 ایکسیمپل 4.2 کو کونسپس اور ان کی ماتھمیتیکل رسکرپشنز with proper solutions کو انڈرسٹینڈ کریں گے سو سب سے پہلے ہم کو دیکھتے ہیں کہ کوسٹین سٹیٹمنٹ ہمیں کیا کہی گئی ہے سکل اسیسمنٹ ایکسرسائز 4.2 سو پیج نمبر ہے 168 اور اس میں کہا گیا ہے اس سسٹم ہز ایڈرانسفر فنکشن جیوفیس ایکسیمپلس فیفٹی بائی ایس پلس فیفٹی فائنڈہ ٹائم کونسٹنٹ سیٹلنگ ٹائم اینڈ آئیس ٹائم سو یہ جو فنکشن ہے ٹرانسفر فنکشن یہ اوپن لوپ سسٹم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایچ افیس جو انسا ہے کلوز لوپ فیدبیک سسٹم وہ آویلیبل نہیں ہے تو جیوفیس جو انسا ہے وہ اوپن لوپ سسٹم ہے اوکے سو جیوفیس کی فرم ایک ٹرانسفر فنکشن ہے اور ہم اس ٹرانسفر فنکشن کو جو سٹینڈرڈ فنکشن سے ریلیٹ کریں گے اوکے سو سٹینڈر فنکشن جو انسا ہے وہ ایدھر آئے گا ا اور یہ ڈیوائیڈڈ بائی ایس پلس ا سو ا کی ویلیو جو انسی ہے وہ 50 ہے ا کی ویلیو 50 کیوں لی گئی ہے وہ ہم آگے یوز کریں گے ٹائم کونسٹنٹ سیٹلنگ ٹائم اور آئیس ٹائم کو کلکولیٹ کرنے کے لیے اوکے سو ٹائم کونسٹنٹ کا جو انسا ماتھمیٹیکل فارمولا ہے وہ ہے ٹائم کونسٹنٹ ایک ویلز ون بائی بیسکری ایک سلوپ ہے اور ا کی ویلیو جو انسی ہے وہ یہاں سے لی گئی ہے جو کہ 50 ہے سو ا کی ویلیو جو انسی ہے وہ 50 ہے سو اس میں جس ہم نے ویلیو پلیس کرنی ہے تو 1 بائی 50 جو انسی ہے وہ 0.02 سیکنڈ اور 20 ملی سیکنڈ ٹائم کونسٹنٹ ہے اوکے سو رائیس ٹائم کلکولیٹ کرنا ہے رائیس ٹائم کے لیے ہمیں جو فارمولا کی بنا وہ 4 بائی ہے ادھر ا کی ویلیو پلیس کرنی ہے 50 سو 4 بائی 50 ایکوالز 80 میلی سیکنڈ اور 0.08 سیکنڈ سو یہ اس کی ویلیو جو انسی ہے وہ کلکولیٹ ہو جائے گی اور ہمیں جو نیکسٹ جو انسا ہماری ٹوپیک ہے وہ رائیس ٹائم ہے یہ کلکولیٹ کرنا ہے سو رائیس ٹائم کا جو فارمولا ہے وہ 2.2 بائی ہے یہاں ا کی ویلیو 50 سپلی پلیس کرنی ہے سو آنسر آئے گا 44 میلی سیکنڈ اور 0.044 سیکنڈ سو یہ جو انسی ہے سکل اسیسمنٹ ایکسرسائز 4.3 تھی اس میں جس ہمیں ٹائم کونسٹینٹ رائیس ٹائم جو انسا ہے اور اس کا فارمولا جو انسا ہے سیٹلنگ ٹائم کا وہ ہمیں پتا آنا چاہے سو یہ جو فارمولا ہے ادھر یہ سیٹلنگ ٹائم کا اکی سو سیٹلنگ ٹائم کا جو فارمولا ہے وہ 4 by A ہے اس میں جیس ہم نے ویلیو پلیس کی اسی طرح رائیس ٹائم اور ٹائم کونسٹینٹ جن سے انسے رسپیکٹیو ہم نے کلکولیٹ کر لی اوکی نیکسٹ جو پروبلم ہے وہ ایکسیمپل 4.2 ہے اس کی طرف موف کرتے ہیں اوکی ایکسیمپل 4.2 میں کہا گیا بای یوزنگ انسپیکشن ٹیکنیک سو انسپیکشن ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کنونشنل میتھڑ ہے پارشل فریکشنز کے تھو جو ہم کسی بھی فریکشن اور کنٹرول سسٹمز میں کہا جائے ٹرانسپور فنکشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں وہ ہم نے پارشل فریکشنز کے تھو اس کے کونسٹنٹس ہمارا جو انسہ ہے وہ مین ابجیکٹیو نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم کا رسپونس انڈر ڈیمٹ ہے آور ڈیمٹ ہے آنڈ ہے یا کریٹیکل ڈیمٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے رسپیکٹ سے ہم نے سٹیڈی کرنا سو انسپیکشن کی ٹیکنیکی اس کریں گے سو یہ ایک میرے پاس اوپن لوپ کلوز سسٹم کنٹرول سسٹم ہے ٹھیک ہے اس میں مجھے کلوز لوپ فیڈبیک سسٹم ایویلیبل نہیں ہے ایچ اس میں zero ہے اور جسٹ اس میں جی کی ویلیو گیون ہے 200 بائی ایس سکوئر پلس 10 ایس بائی 200 اور ایدھر کہا گیا ہے جو انپوٹ ہے وہ سٹیپ رسپونس ہے مینز کے یونٹ سٹیپ انپوٹ ہے سی آٹپوٹ ہے اور آر آف سٹیپ رسپونس ہے مینز کہ اس ٹرانسفر فنکشن کو انپوٹ پروائیڈ کروں گا اور آٹپوٹ میں جو سا ہے وہ ریزلٹ آجے گا اس میں کوئی پیرابول یا ریم سگنل ہی ہمیں کہا گیا تو سیمپل ہم نے 1 بائی ایس جو سٹیپ رسپونس یا سٹیپ انپوٹ جونسی ہے وہ یوز کرنی ہے اوکی سو یہ جونسہ ہے دراصل اس میں کونسپ جنریٹ کرنے کی بات کی گئی ہے میں نے جونسہ وہ کمپریہنسیف سلویشن جونسہ اس کا لکھا ہوا اوکی ہمارے پاس جو فنکشن 200 بائی سکویر پلس ٹین ایس پلس پلاس ٹرانسپورم اپلائے کروں گا لیکن اس سے پہلے مجھے آوٹپوٹ چاہیے ان ایس ٹو من سو آوٹپوٹ اس کا ملٹیپلیکیشن آف آر آف ایس ٹائمز جی آف ایس آر آف ایس میرا انپوٹ سٹیپ رسپونس فنکشن اس کو ملٹیپلائے کر دوں گا اوپن لوپ ٹرانسپور فنکشن سے اس کی ویلوی بھی zero ہے وی کی بھی zero اب میرے پاس قوارد ایکویشن اس کو میں فیکٹرائز کروں گا اور یہ مجھے بتائے گی کہ جو پولس ہے وہ ریل ہے پولی مجھنیری ہے یا کمپلیکس پولس ہیں اوکے سو فرس لی مجھنیز ایکویشن دینامیٹر سو اس ایکویشن مجھے مجھے c ہے وہ a کی ویلیو 1 ہے اور b کی ویلیو جو انسی ہے وہ 10 ہے اور c جو انسا اس کی ویلیو ہے 200 تو جس میں نے ادھر a کی ویلیو 1 b کی ویلیو 10 اور c کی ویلیو 200 لکھ لیا نوہ simply place our values in quadratic formula یہ quadratic formula ہے اس میں جو b کی ویلیو ہے وہ 10 ہے اور a کی ویلیو 1 ہے اور c کی ویلیو 200 ہے اس کو میں نے calculator کے تھوڑھو linear algebra کی technique use کرتے ہوئے simplify کیا so یہ میری most simplified form ہے جو کہ جس میں calculator میں fraction کا mode on کروں گا اور calculator جو انسا ہے وہ مجھے یہ value return کر دے گا okay اس میں complex ہے نہ تو یہ purely imaginary ہے نہ یہ real roots ہے so اس میں real part بھی ہے اور imaginary بھی ہے ایسے کو کہتے ہیں complex roots roots solutions یہ ایک ہی چیز ہے okay so یہ system جو صاحب ہمیں پتا ہے under damped response ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو standard form سے compare کیا جائے so minus sigma plus minus 6 omega so یہ جو form ہے یہ under damped response ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہم نے پڑا تھا undamped میں purely imaginary plus minus 6 omega میں گاہ جاتا ہے اسی طرح critically done میں just جو انسا ہے وہ same real roots ہوتے ہیں ٹھیک ہے roots means کہ poles so اس میں characteristic equation جو انسی ہے اس میں values place کر دے گا یہ k1 اس لئے ہے کیونکہ ہم نے جو input use کیا ہے وہ step response ہے اور یہ اس میں کوئی constant add نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں یہ value origin پہ لائے کر رہی ہے so اس میں just ہم اس کی جب لائپلاس transform لیں گے تو یہ just constant آئے گا inverse لائپلاس اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ ہم نے s domain سے time domain میں shift کرنا ہے اپنے system کو اگر میرا جونسا given system time domain میں ہے اور میں نے اس کو s domain میں کرنا ہے تو وہ لائپلاس transform کروں گا لیکن اگر مجھے s domain سے time domain میں move کرنا ہے تو میں inverse لائپلاس transform use کروں گا so k1 کی value ہمیں بتا ہے کہ یہ constant ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ pole origin پہ لائے کر رہا ہے k4 یہ constant ہے اس کی value ہم نے بھی find out کرنی ہے equation form میں ہم by using inspection technique کر رہے ہیں تو اس میں k4 کی numerical value calculate کرنا ہمارا main objective نہیں ہے اوکے so e raised power minus 5 to e cosine of so this one is omega and this one is sigma so sigma jonesa ہے وہ this one جو کہ real axis پہ لائے کر رہا ہے اس کی value 5 ہے کیونکہ ہم نے اس کو compare کیا تو minus minus سے cancel ہو گیا اور ادھر just 5 لکھتی ہے اور ادھر omega کی value آنی ہے تو میں نے اس کو standard form سے compare کیا numerical value کو so ادھر 13.22 آگئی ہے k4 onesa ہے وہ کیا چیز ہے وہ squares of the sum of the square root ہے ٹھیک ہے k4 جو انسا ہے وہ اس کا magnitude response ہے اس کا phase response angle کو ہم face response بھی کہتے ہیں orientation بھی کہتے ہیں اور 5 سے represent کرتے ہیں اس کو face displacement فیسچیفٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فیس رسپونس کا ہے تینجنٹ انورس آف کیے تھری بائی کے ٹو سو یہ اس کے روٹ پورے پر اپلائے ہوا ہوگا اوکے سو مینٹیوٹ رسپونس اور فیس رسپونس بھی ہم نے کلکولیٹ کر لیا تو یہ ہی ہمارا آج کا جو مین اوبجیکٹیف تھا کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جو انسا ہمیں ٹرانسپور فنکشن دیا گیا ہے اس کی کریکٹریسٹک ایکویشن کن روٹس پر لائی کر رہی ہے مینز کہ اس سسٹم کا رسپونس کا ہے اوکیسٹی وہ انڈر ڈیمٹ ہے اور اس کے ثروب پر ہم نے انورس لاپلاس ٹرانسپورگ کی ٹیکنیکی کی یوز کرتے ہوئے سی اوف ت کی کریکٹریسٹک ایکویشن سولف کر لیا سو یہ ہی ہمارا آج کا جو انسا ہے وہ مین پرپیز ہے اس میں ہم فردر بھی سولف کر سکتے ہیں کو سائن آف آلفا مائنس بیٹا ہمیں پتا ہے کہ یہ کو سائن آف آلفا کو سائن آف بیٹا پلس کو سائن اوف پلس سائن اوف ایلفہ سائن بیٹا ہوتا ہے یہ ایک جسٹ ایڈیشنل سٹیپ ہے کہ اس میں ہمیں جو ویلیو یہ چیز کیسے آئی ہے یہ ایسے آئی ہے کہ یہاں کئی تو کو سائن اوف بیٹا پلس سائن اوف ایلفہ اور سائن اوف بیٹا سو یہ گلت ہے ایدھر بریکٹ جو ان سے وہ کو سائن کے بعد آنی ہے میز اس کے جو ایدھر مسپرنٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے صحیح کوئیشن یہ ہے ٹھیک ہے اوکی سو یہ آج کا مین اوبجیکٹیف ہے ہمارا ایکزیمپل 4.2 اور سکل پریکٹس ایکسرسائز 4.2 اب جو کمینگ ویڈیو لیکچر ہوگی آبیسی اس میں ایکزیمپل 4.3 اور سکل پریکٹس 4.3 جو انسا ہے وہ اسے ویڈیو پریکٹس پلیلیسٹ میں ایڈا ہے تو آپ اسے دیکھیں اس کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اس کو میں نے پوری کوشش کیا کہ میکسیمم سمپلیفائی کر سکو اور اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسشن ہے کوئی کونسپٹ کلیر کرنا ہے تو آپ نچے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں آئی بیل رسپونڈ جوں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس چینل میں آپ کو پی ایل سی آٹو میشن سے ریلیٹڈ اینیلوگ اور ڈیجیٹل اپلیکیشن کی پروگرامز لیڈر لوجک میں اور لیڈی پڑے ہوئے ہیں ہن کو وزٹ کیجئے اور کنٹرول سسٹمز میں آج کل لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں اوکے تھینک یو اللہ پیس